دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہنٹوں پر دعا رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاکسار تہی دل سے مقرمہ محترم صدر صاحب کا مربی صاحب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے مجھے آپ جیسے جو پیارے احباب ہیں بلجیم کے ان سے ملنے کا موقع دیا آپ سے بات کرنے کا موقع دیا اس کے لئے خاکسار محترم صدر صاحب کا بھی شکر گزار ہے سب سے بڑکی حضرت امیر و امینین اید اللہ تعالی بن اسلعزیز کا شکر گزار ہے کہ آپ کی شفقت کے باعث اس بابرکت تقریب کی اجازت ملی ہے بات یہ ہے کہ حضور سے جس تقریب کی اجازت مل جائے یقیناً وہ ہم سب کے لئے بڑی بابرکت تقریب ہوتی ہے ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہمارے پیارے حضور کو صحت و شفایابی ولی عمر دلازتہ فرمائے آج کے یہ جو مجھے نہیں پتا مربی صاحب جو بھی ابھی سرسر وقت بتائیں گے جو میرے لئے ہے اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر لیں گے کچھ خاکسار شروع میں گفتگو کر لے گا برکات خلافت کے حوالے سے پھر کچھ تھوڑی سی شعر و شائری اور آخر پہ اگر صدر محترم کی اجازت ہوئی صدر محفر کی اجازت ہوئی تو میں نے اجازت کی تھی درخواست کی تھی کہ جو بلجیم کے دوست ہیں ان سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سننا چاہیں گے صرف ایک منٹ کے لئے آپ کو سٹیج پیانے کی اجازت ہوگی کوئی ایمان فروز واقعہ کوئی آپ شعر خوش الہانی سے پڑھنا چاہیں یا اگر آپ نے بھی کوئی کبھی شیئر لکھا ہو تو آج آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ سٹیج پی آئیں اور آپ بھی سنا سکیں گے تاکہ ہم بھی آپ کو سنویں بات یہ ہے کہ ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت جیسی برکت سے نوازہ ہوا ہے اور اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں پہلے ہم کیا تھے جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا انعامات دیئے ہیں تو یقیناً ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہمارے بزرگوں نے دعائیں کی یا خدمت دین کی آج ہم ان کا پھل کھا رہے ہیں حضرت امیر المومنی نید اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز کے سارے خطابات سارے خطبات جو ہیں سب ارشادات یقیناً بڑی توجہ سے سننے چاہیے لیکن جو حضور نے گزرشتہ خطبہ دیا ہے فرمایا ہے اس کے لئے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کسی وجہ سے کچھ دوست وہ نہیں سن سکے تو وہ جا کے ضرور سنیں بلکہ میری درخواست ہوگی کہ قائدین کے ذریعے یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ ہر خادم سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے وہ خطبہ سن لیا ہے اور اس کی سمجھ آگئی ہے پیارے حضور نے گزرشتہ خطبے میں خاص طور پر جو جماعت کی خدمت کرنے والے ہیں جو کارکنان ہیں وہ دیداران ہیں ہموں کے لئے بڑی نصائح فرمائی ہیں بہت قیمتی نصائح ہیں کہ کیسے ہمیں اپنے عملی نمونے کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں تک ہمیں ایسی بات پہنچانی چاہیے کہ وہ بھی ہماری تقلیل کرنا چاہیں اور آجزی کے لئے حضور نے بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم سب میں آجزی پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضور کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ آجزی اور انکساری اختیار کرنے کے لئے ہوں اب خاکسار کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کوئی بہت بڑی باتیں اس رنگ میں نہیں ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر سمجھنے پہ آئیں تو یقیناً وہ بڑی باتیں ہیں ایک دفعہ خاکسار حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت اکرس میں حاضر ہوا میں نے کہا حضور بہت سی میں جب کتابیں پڑھتا ہوں خطابات سنتا ہوں کتبات سنتا ہوں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جنہیں میرا دل کرتا ہے میں لکھ لوں وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں لیکن بعض وقت موقع پہ وہ بات یاد نہیں رہتی تو میں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی ایک ایسی چھوٹی سی نصیحت فرمائیں جس کو میں یاد رکھوں اور مجھے بہت زیادہ چیزیں یاد نہ رکھنی پڑے تو اس پہ پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے خاکسار کو یہ نصیحت کی کہ کچھ بھی کہتے ہوئے یا کچھ بھی کرتے ہوئے یہ یاد رکھ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن میں آپ سے یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کسی اور کو بھی اس سے فائدہ ہو کہ کچھ بھی کہتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میرا دوسرا سوال تھا اس نشست میں میں نے دو سوال کیے حضور سے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ حضور انسان چاہے جتنا مرضی بہادر ہو اللہ پہ توقع کرنے والا ہو لیکن دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں موت کا ڈر رہتا ہے حساب کتاب کا ڈر رہتا ہے اپنوں سے بچھڑ جانے کا ڈر رہتا ہے تو حضور کیا کیا جائے اس کا کچھ مجھے بتائیں پیارے حضور نے فرمایا کہ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے سوال کے جواب میں کہی کہ اگر انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ کچھ بھی کہتے ہوئے اور کرتے ہوئے یہ یاد رکھے کہ خدا مجھے دیکھ اور سن رہا ہے تو اس کو وہ جو موت ہے اس کا غم نہیں رہے گا بلکہ اس کو اس کا انتظار رہے گا اور وہ جو غم کے لمحات ہیں وہ خوشی میں بدل جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے ایک مجلس میں کسی نے حضور سے پوچھا کہ پیارے حضور ہم آپ کا پیار کیسے حاصل پہ سکتے ہیں ایک بچے نے سوال کیا کہ پیارے حضور ہم آپ سے آپ کا پیار کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کرو آپ کو باقی سارے پیار خود بخود ہی مل جائے گی اب اصل الفاظ نہیں یاد لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو حضور اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں حضور اور حضور کی باتیں اتنی پیاری ہوتی ہیں ہم سب کو چاہیے کہ بچوں کو بھی وہ سنائیں خود بھی سنیں سب کے سامنے بیٹھ کے بھی سنیں تنہائی میں بھی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیسے ایک چھوٹی سی بات میں حضور نے پوری دنیا کی خوشی کا فلسفہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کریں اگر یہ کیا تو باقی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار خولفاء کرام کا پیار بزرگوں کا پیار دو صحباب کا پیار وہ خود بخود ہمیں مل جائے گا ایک تفاہ میں یہ ارز کرتا چلوں کہ قدم قدم پہ حضور کی رہنمائی بزریہ خطوط ہمیں حاصل کرتے رہنا چاہیے ایک دفعہ میں نے خط لکھا پیارے حضور کو کہ حضور سوچزر لینڈ کی جماعت نے کسی پروگرام کے لئے بلایا ہے اگر حضور کی شفقت ہو تو مجھے اجازت پر عطا فرمائی جائے حضور نے فرمایا کہ اجازت ہے پھر سوچزر لینڈ والوں کو بھی حضور نے یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے پروگرام کر لیں اب یہ دو تین مہینے پہلے ہی زیادہ لے تھی اتفاق سے جن دنوں پروگرام ہونا تھا اس سے کوئی دس پندرہ دن پہلے میں اتنا زیادہ بیمار ہوا اتنا زیادہ بیمار ہوا کہ اٹھ کے چلنا بھی میرے لئے مشکل ہو رہا تھا اور جانے میں اب صرف کوئی چار یا پانچ دن رہ گئے تھے تو وہاں سے صدر صاحب کا مجھے فون آ رہا تھا کہ مبارک صاحب ہم نے آل بک کر لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے آپ آ رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ مجھ سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور بولا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن چونکہ جماعتی پروگرام تھا دوسرا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی کو نہ کہوں کیا میرے میں ایسی قابلیت ہے تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ جی جی میں بالکل آ رہا ہوں اور میرے گھر مرے عبیر صاحب مجھے حیران ہو رہے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ سمپل آپ ان کو فون کر کے کہہ دیں کہ میں میرے سے بستر سے اٹھانے جا رہا اتنا بیمار ہوں تو میں نے کہا کہ جہاں جماعت کی کمیٹمنٹس ہوں جہاں جماعت کے پروگرام ہوں وہاں پہ ذاتی مصروفیات یا بیماری اس راہ میرے اکاوٹ نہیں بن سکتی لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ شاید میرے سے جایا بھی نہ جا سکے لیکن ان کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ جو پروگرام ہے میں اس کے مطابق ضرور پہنچوں انشاءاللہ تو پروگرام سے تین دن پہلے میں نے دوبارہ حضور کی خدمت میں صرف دعا کے لیے لکھا اور اس میں بیماری کا میں نے ذکر تک نہیں کیا اس میں میں نے لکھا کہ پیارے حضور آپ نے سوچزر لینڈ کیلئے مجھے جانے کی اجازت دی ہوئی ہے ان کے پروگرام سارے مکمل ہو گئے ہیں اور میں نے دو یا تین دن میں جانا ہے تو دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حیران ہوا اور میرا دل کیا کہ میں حضور کا جا کے چہرہ مبارک چون لو خط کے نیچے صدر صاحب لکھا ہوا تھا اور میں نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ پیارے حضور آپ نے اس پروگرام کی مجھے اجازت دی ہوئی ہے تو خط کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ میرے خیال میں ابھی نہ جانا بہتر رہے گا وہ خط جب میں نے دیکھا یقین کرے میں خوشی کے مارے کھڑا ہو گیا وہ جو ٹینشن ہوتی ہے لیکن کہ جانا ہے وہ دور ہو گئی اور میں نے اس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ شکر میں نے صدر صاحب کو اس خط کی فوٹو کاپی بھی جوائی میں نے کہا سب یہ خط ہے آپ بتائیے میرے لئے کیا حکم ہے وہ کہنے نے کہ جو حکم ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے ہم اگلے سال پروگرام کر لیں گے تو بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹے چھوٹے غم چھوٹی چھوٹی خوشیاں پیارے حضور سے آپ بتائیے جیسے ایک باپ خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کی خوشی کو جان کا اس سے کہیں زیادہ ہمارے پیارے حضور کو خوشی ہوتی ہے میں ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں جب وہ سائیکل نیا لیتے ہیں تو وہ پیارے حضور کو اتنی محبت سے لکھتے ہیں کہ حضور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیا سائیکل دیا ہے اور وہ دعاوں کے جو خطوط ہیں وہ ان کو سنبھالتے جاتے ہیں یہ جو بچے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گا ایک بچہ ہے یا بچی ہے بہر الجماعت میں بہت مشہور بہت نام کمائیا انہوں نے پڑھائی کے میدان میں میں نے ان کے بی بی سی پہ بھی انٹرویو دیکھے اور جتنے بھی دنیا کے بڑے ٹیلی ویشن ہیں اس پہ ان کے انٹرویو دیکھے کیونکہ اس بچے نے دس سال کی عمر میں ورڈ ریکارڈ جو ہیں وہ بنانے شروع کیے اس وقت وہ بچہ اکسفور یونیورسٹی میں نہ صرف یہ کہ کینسر ریسرچ پہ پڑھ رہا ہے بلکہ کینسر کے ڈاکٹرز کو لیکچرز دے گا میں پھشے دنوں جب وہ میرے گھرائے کے والدین بھی تھے یا جب میں اس سے پہلے ملا ان کے والدین کو میں نے کہا میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کیسے یہ ایک عام سا بچہ کوئی یورپ پہ پڑھنے والا نہیں عام ٹارٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کیسے ورڈ ریکارڈ قائم کر رہا ہے مجھے یہ راز بتائیے تاکہ میں جا کے اور والدین کو بھی بتاؤں انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جب چھ سات آٹھ دس سال کا تھا تو سکول والے کہتے تھے کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا اس کو آپ گھر لے جائیں یہ بچہ کلاس کے ساتھ نہیں چل سکتا وہ کہتے کہ ہماری توجہ پیدا ہوئی کہ حضور کو ہم دعا کا خط لکھیں اور وہ کہتے وہ دن نراج کا دن ہم نے ایک عہد کر لیا کہ جو ہمیں حضور فرمائیں گے یعنی دو تین وہ آپشن دیتے تھے کہ یہ 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 ہمارا بچہ کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو جو حضور فرماتے گئے اس کے بعد پھر ہم نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ ہماری کیا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنے عزازات سے نوازہ ہے اتنے عزازات سے نوازہ ہے میں بہرال اس کو پشنے دنوں اتنی زیادہ اماؤنٹ کی ایک جگہ آفر ہوئی تنخواہ کیا پڑھائی چھوڑ کے آپ ہمارے دپارٹمنٹ میں آج لیکچر دیا کریں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ابھی اپنی پڑھائی جاری لکھنی ہے اور اتنی تنخواہ کہ جتنی سچی بات ہے ہم بھر میں سوچ بھی نہیں سکتا اب کیا ہے اس سے میں جب بھی سوال کروں کہ بیٹے کیا رات گئے پڑھتے رہتے ہو کیا کوئی پڑھاتا ہے وہ کہتے ہیں صرف معمولی سا جو سکول سے کام کالی ملتا تھا وہ اور جو مجھے حضور نے ارشاد فرمایا ہوتا تھا اس پر عمل کرتا تھا تو اس لیے پیارے بچوں آپ نے بھی آپ نے اپنے والدین کو پراؤڈ بنانا ہے کہ وہ بھی آپ کے اوپر فخر کر سکے اور میں سپیشلی ان بچوں سے بات کر رہا ہوں مجھے شاید بچوں کو میری باتیں سمجھ بچوں کو بات سمجھا رہی ہے میری بیٹوں کچھ کچھ سمجھا رہی ہے فکر نہ کریں ویسے کئی دفعہ بڑھوں کو بھی نہیں سمجھا رہی ہوتی ہے اس لیے جتنی سمجھ آجے ٹھیک ہے آپ نے اپنے والدین کو خوش کرنا ہے والدین نے وہ وہ مشکلات اٹھائی ہیں وہ وہ مشکلات اٹھا کے سارے پیسے خرچ کر کے ان ملکوں میں آگے اس لیے کہ ہمارے بچے بڑے آرام میں رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے والدین کو خوش کرنا ہے اور آپ کے والدین خوش بھلا کیسے ہوں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارا بچہ حضور کو دعا کے لیے خط لکھتا ہے ہمارا بچہ قائد صاحب کے ساتھ بڑے کام کرتا ہے ہمارا بچہ صدر صاحب کا بہت کہنا مانتا ہے جب آپ ہمارے بچے کے دوست بڑے اچھے ہیں جب آپ کے والدین کو یہ باتیں پتا چلیں گی تو آپ کے والدین جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو سب کو بتائیں گے کہ جو ہمارا بچہ ہے اس کا تو حضور کے ساتھ تعلق ہے ہمارا بچہ تو خطبہ بیٹھ کے سنتا ہے ہمارا بچہ تو یا جو نوجوان ہے وہ تو قائد صاحب کا بیس فرنڈ ہے ایسے بننا ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بلکہ کبھی آپ نے زندگی میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کی تدفین کر کے ہم لوٹیں تو ہم کہہ رہے ہوں کہ یار اس کے پاس بڑا لیٹس فون ہوا کرتا تھا کبھی نہیں ہم کہتے یار اس کی کار بڑی لمبی ہوا کرتی تھی کبھی نہیں کہتے یار اس کا جو کمرہ تھا نا گھر بہت بڑا ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں یار یہ بڑی مہمان نوازی کر رہے والا تھا یہ بڑی خدمتیں دین کرنے والا تھا یہ بڑی آجزی سی تو ان جو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں رہ جانی ہیں جن باتوں کا ہمیں جا کے آگے عجر ملنا ہے ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے ہیں میں پیارے حضور کی آجزی کی بات کر رہا تھا خاک سار کو آپ کی طرح صدر صاحب کو بھی مجھے بتائے حمیر صاحب کو بھی مجی علم ہے ربی صاحب کو بھی پیارے حضور سے ملنے کا موقع ملتا رہتا ہے میں بھی آپ کی طرح ان لوگوں میں سے شامل ہوں جن کو کسی نہ کسی رنگ میں حضور سے موقع ملتا رہتا ہے ملاقات آپ یقین کیجئے میں یہ کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں اپنی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں پیارے حضور سے زیادہ عاجز اور درگزر کرنے والا اور پیار کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ وہ سمندر بخش دے اس کا اگر ہو اشتیار حضور اتنے عاجز ہیں بہت بہت بڑے جو حکومت کے ممبران ہیں وہ آکے حضور سے مشورہ کرتے ہیں مختلف ممبران کے اس کے باوجود حضور اپنی گفتگو میں روز مرک کبھی ظاہر نہیں کرتے کہ میں کوئی خاص آدمی ہوں اس قدر عاجزی ہے میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالباری ملک صاحب انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جب موجودہ حضور حسوہ خریفہ وقت نہیں تھے تو بیرون ملک دورے پہ آئے تو بریڈفرڈ پہ بھی آئے تو وہ کہنے لگے میرا چھوٹا سا گھر تھا بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں نے کہا حضور کو کہ حضور میں آپ کو الگ کمرہ دے دیتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ نہیں ادھر ان کو سونے دیں جو دوسرا کمرہ تھا اس میں حضور نے فرمایا کہ ہم ادھر سو جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر عبدالباری ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو بستر تھا اس کو بچھایا اور اس کے ساتھ میں نے گدہ زمین پہ بچھا دیا اور حضور سے کہا کہ حضور چونکہ آپ مہمان ہیں پاکستان سے آئے ہیں آپ اوپر سوئیں گے تو میں گدے پہ سونگا تو پیارے حضور نے پہلے تو کہا کہ نہیں آپ آپ اپنے بستر پہ سوئیں میں گدے پہ سونگا تو یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بہت اسرار کیا تو حضور نے غالباً ان کا دل رکھنے کیلئے یہ کہہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے طریقے سے سونگا تو مجھے نیچے زمین پہ زیادہ اچھی نیند آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن بستر پہ سویا اور حضور ہر چند کے مرکز کے مہمان تھے حضور جو ہے وہ زمین پہ سوئے ہوئے تھے پھر ایک دفعہ خاک سار نے محترم امام عطاور مجیب راشد صاحب کا انٹرویو کیا ایم ٹی اے کے لئے تو میں نے وہ جو انتخابی خلافت کا دن تھا اس کے حوالے سے کچھ سوالات کیے تو امام صاحب نے بتایا کہ اس دن مسجد میں جو انتخاب کا دن انتخاب کے عراقین آنے تھے جو سب سے آخری شخص مسجد میں داخل ہوا وہ پیارے حضور تھے اور جو سب سے پیچھے سب سے پیچھے شخص جو سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا وہ ہمارے پیارے حضور تھے تو کیسے اللہ تعالی نے پھر اس آجزی کو اللہ تعالی نے کیسے رنگ بخشا اور اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ اب وہ کروڑوں احمدیوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہیں ایک دو پیارے حضور کی جو یاد داشت ہے وہ آپ میں سے شاید کسی کو لگتا ہو کہ اچھا حضور مجھے نہیں جانتے حضور تو شاید دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں روز ملتے ہیں ان کو جانتے ہیں پیارے حضور کو اللہ تعالی نے جو یاد داشت بخشی ہوئی ہے جو حیران ہے یہ بھی چھوٹا لفظ ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی نے حضور کو دیکھیں ایک جو چھوٹا سا قائد ہوتا ہے یا ایک صدر محلہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر ہر بندے کے حال سے واقف رہے جبکہ دوستوں سے زیادہ ممالک ہیں اس میں احمدی بستے ہیں اور پیارے حضور کو ہر ہر گھر کا علم ہوتا ہے کون سا بچہ ہے جس کو تعلیم کے سلسلے میں مشکلات ہیں کون سی بچی ہے جس کا رشتہ ہونے والا ہے حضور سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کی یاد داشت کے ویسے تو سچی بات ہے میں کہوں گا میرے پاس سینکڑو واقعات ہیں لیکن ایک دو واقعات میں ارز کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ملاقات کے لیے نکل رہا تھا تو سلسل ہوا ایسے کہ دوڑتے دوڑتے میں نے کہا اچھا کوئی غزل نظم لینوں بعض اوقات حضور وقت ہوتا ہے تو حضور شفقت سے فرما دیتے ہیں کہ اچھا کچھ لکھا ہے تو میری ایک نظم تھی میں حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو حضور وہ صبح کا وقت تھا حضور ساتھ کو دودھ دیکھ رہے تھے تو کہیں کہیں بیچ میں مجھے لگتا تھا کہ حضور میری نظم بھی سن رہے ہیں جب کے بیچ میں تو جب ملاقات کے بعد حضور نے فرمایا اچھا کچھ نیا بھی لکھا ہے تو میں نے کہا حضور ایک نظم لکھی ہے اگر اجازت ہو تو میں ارز کرتا ہوں حضور نے فرمایا اچھا سنائے تو میں نے وہ نظم سنائی کہ وسالے یار کو جانا تو ہو کر باوزو جانا مجسم باد برہنا سرہ پارزو جانا نگاہ یار وہ شئے ہے جو ذرے کو بھی ذر کر دے یہ نظم میں نے سنائی بھر اس کے حضور اس کے دوران خطور بھی دیکھتے رہے ایک نظر میری طرف بھی دیکھا ملاقات ختم ہو گئی اس کے بعد کوئی سال کے بعد دوبارہ مجھے نا اس طرح کی ملاقات کا موقع ملا اور میں چونکہ بندہ نکمہ سا ہوں ابھی بھی سچی بات ہے جب ادھر آنا تھا تو اب واپسی پہ میں کوئی نوٹس لینے شروع کی ہے تھے کل تک اور جماعت کے کسی کام میں مصروف تھا تو اس دن میں دوڑتے نکلا تو اور کچھ بھی نہیں تھا میں نے دوبارہ وہی نظم ڈال لی جیب میں میں نے کہا حضور اس دن بڑے مصروف تھے سال گزر گیا ہوا ہے تو ملاقات ختم ہوئی حضور نے فرمایا کچھ آج سنا رہے ہیں میں نے کہا حضور ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں تو حضور سارسا خطور دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ حضور ارز کیا ہے کہ وسال یار کو جانا تو ہو کر باوضو جانا حضور کہتے ہیں یہ تو آپ نے مجھے پچھلے سال نہیں سنائی تھی میں نے کہا اللہ اکبر حضور آپ اس دن خطورت میں مصروف تھے میں نے کہا حضور ہے چونکہ اس دن نہیں سنی تھی تو میں آج سنا رہے تھا تو ایسے دیکھئے دنیا میں کتنے ممالک ہیں کتنے شعبہ جاتے ہیں ٹھیک ہے بے شمار شعبہ جاتے ہیں یہ صدر صاحب کو امیر صاحب کو زیادہ بہتر علم ہے شعبہ جات آگے ان کے کتنے شعبہ جاتے ہیں اور ان میں ایک شعبہ ہے امٹی ہے اب دیکھئے کتنے شعبہ جاتے ہیں حضور کی نظر ہوتی ہے ایک شعبہ ہے امٹی اور امٹی ہے کے کتنے پروگرام ہیں بہت زیادہ ہیں اس میں ایک پروگرام ہے انتخاب سخن تو میں نے حسب معمول ایک پروگرام کیا وہ کالی شرٹ تھی میں نے کہا ٹھیک ہے پروگرام کر رہا ہے اگلی دفعہ میرے ذہن میں تھا کہ یار کون دیکھتا ہے میرے سے وہاں میں نے دوسری دفعہ بھی گیا کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور تیسرا پروگرام بھی کیا اتفاق سے ویسے بھی میرے پاس سچی بات ہے اگر سو شرٹیں ہیں تو ان میں نائنٹی فائیو کالی شرٹیں ہوں گی تو میں نے تیسری دفعہ بھی کالی شرٹ پہنی اور پروگرام کر کے انتخاب سخن خدم کر کے اس کے بعد میں بازار میں کوئی شاپنگ کے لیے کسی دکان میں جیسے گروسری خریدتے ہیں خرید رہا تھا تو مجھے فون کال آئی موبائل پہ جہاں پیارے حضور نے اور بہت سی ہدایات فرمائی کہ ایسے کیا کریں لوگوں سے پوچھا کیا کریں ان کو کس طرح کی نظمیں پسند ہیں لوگوں سے سارا کر کے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر شرٹ اور خرید نے کہ یہ پیسے نہیں ہے تو پیسے مجھ سے لے تو میں نے کہا جی حضور کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ پچھلے تین پروگراموں میں تم نے کالی شرٹ پہنے اب یہ دیکھئے کہ آپ پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیا کوئی ایسا رہنما ہو سکتا ہے جو ہر ہر شخص پہ نظر رکھے اور اس کے ساتھ میں یہ ارز کرتا چلوں کہ یہ گمان ہوتا ہے لوگوں کو بعض لوگوں کو کہ شاید حضور چونکہ فلا مربی صاحب ہے یا فلا امیر صاحب ہے ان سے یقین کی دیئے حضور کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے میں نے ملاقاتوں میں بلکہ ایک چیز میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں تھا تو لوگوں نے کہا سوال کیا کہ آپ کو ایک چیز بتائیے کہ جو ہمیں میں نے کہا ایک بات جو پیارے حضور سے میں نے سیکھی ہے اور جس پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ حضور کی مجلس میں حضور کی قربت میں حضور کی موجودگی میں کوئی شخص چھوٹا نہیں ہوتا ہر شخص حضور کو بہت پیارا ہے جماعت کا ہر ہر شخص حضور کو اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے کہ اس کے لئے میں بے شمار بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں ملاقات میں باز وقت ایسے بھی ہوتے ہیں باب جو مالی قربانی میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ شاید میرے جیسا بندہ صدیوں میں بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اور باز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل میری طرح عام روز مرہ کے پیارے حضور کو نہ کبھی گفتبو میں نہ کبھی حضور نے ان کو احساس نہیں ہونے دینا کسی کو کہ بھئی تمہارا کام بیارا تمہارا عہدہ یا کچھ چھوٹا ہے یہ چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں لگو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر گھر میں ہیں تو ہمارے جو بیوی بچے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ وہ تو بہت ہی قیمتی اور پیارے لوگ ہیں بہت قیمتی اور بہت پیارے لوگ ہیں اتنے پیار اور محبت کرنی چاہیے ہمیں ان سے اسی طرح ہمیں اپنے دوستوں سے اپنے کلیگ سے ہر ایک کے ساتھ ایسا عزت سے بات کرنی چاہیے کہ اس کو لگے کہ یار کاش یہ بندہ آئے تو مجھے اچھا لگے گا کیونکہ یہ بندہ مجھے بڑا قابل آدمی سمجھتا ہے اور جیسے حضرت اقتصر مسیح مہود علیہ السلام نے اس زندگی کو مثال دی ہے ایک ٹرین کی مانت کہ ہم سب ایک ٹرین کے مسافر ہیں ہم سب ایک ٹرین کے مسافر ہیں وقت پہ ٹرین جو ہے سٹیشن پہ اتر دی ہے رکھتی ہے اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ساٹھ لاکھ غالباً مجھے غلطی لگ رہی ہے شاید یہ بار لاکھوں لوگ جو ہیں اس ٹرین سے اتر جاتے ہیں تو ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے جو ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے گھر میں ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں مجھے ایک دفعہ ایک ملک میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں امیر صاحب نے وہ رات کے کوئی بارہ بج رہے تھے امیر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے سٹی دیکھنی ہے یا ہم آپ کو ایک پارک دکھا دیتے ہیں جو وائلڈ پارک ہے تو میں نے کہا کہ اچھا وائلڈ پارک دیکھ لیتے ہیں مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہوئی کہ جو قائد صاحب تھے وہ رات کے کوئی بارہ بج رہے تھے قائد صاحب گاڑی میں تھے انہوں نے میرے سم نے فون آن کیا اور جیسے آج کل وہ بلو ٹوٹ لگا ہوتا ہے کہ کار میں ساری آواز آ رہی ہوتی ہے بارہ بجے انہوں نے ایک خادم کو کال کی کہ میں پانچ منٹ تک آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں آپ باہر آجے ہمیں کسی جگہ جانا ہے اس نوجوان پہ آفرین ہے اس نے دوسرا سوال نہیں پوچھا کہ قائد صاحب رات کے بارہ بجے ہمیں کہا جانا ہے اور اس طرح قائد صاحب نے تین نوجوانوں کو پک کیا اور میرے لئے وہ بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا کہ سبحان اللہ جس جماعت میں ایسے خدام الحمدیہ موجود ہوں کہ جو قائد صاحب سے دوسرا سوال نہ پوچھیں کہ قائد صاحب آپ اتنی رات گئے کہا جانے کے لئے یہ نظاری صرف جماعت احمدیہ میں مل سکتے ہیں اس لئے میری آپ سے آج ذنہ درخواست ہوگی کہ آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں اپنے قائد صاحب کے ساتھ اپنے صدر صاحب کے ساتھ ایسا اطاعت کا تعلق قائم کریں کہ صدر صاحب اور قائد صاحب کہیں یار یہ میرا بیسٹ کارکن ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے دیکھیں اللہ کے فضل آپ کے کتنے ہوتے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے والدین آپ کے اوپر کتنے پراؤڈ ہو تو یہ میری چند ایک چھوٹی چھوٹی گزارشات تھی اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑی اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے جو کہ تھوڑا سا شیر و شاہری کا ہے لیکن سرسر جب بھی میں کچھ لیٹ ہو رہا ہوں آپ نے مجھے بتا دینا ہے آپ نے مجھے روک دینا ہے کیونکہ ابھی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پیارے حضور تشریف فرما تھے اور مجھے حکم ہوا کہ میں کوئی غزل سناؤ تو میں نے جب یہ غزل سنائی تو حضور نے میری طرف دیکھ کے کہا بس میں نے کہا نہیں نہیں حضور میرے پاس ابھی اور بھی ہے میں نے دوسری بھی سنائی تو حضور نے میری طرف دیکھ کے کہا بس میں نے کہا نہیں نہیں حضور میرے پاس اللہ کے فضل سے آج اور بھی ہے حضور نے فرمایا میں تمہیں اس وقت سے کہہ رہا ہوں بس کر دو تو سر سب آپ نے پلیز مجھے بتا دینا ہے اچھا بات یہ ہے کہ پہلے ہو رہی تھی گفتگو اب ہو رہی اب ہم کوئی رہیں گے شاہری گفتگو اور شاہری میں کیا فرق ہوتا ہے ویسے میں بچوں سے بڑوں کو تو پتہ ہے مشاہری میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر شیر اچھا لگے تو وا وا کہنا ہوتا ہے کیا کہنا ہوتا ہے اور اگر اچھا نہ لگے تو بھی وا وا ہی کہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ وا وا کہنا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو بڑی سمجھ آ رہے ہیں تو عرض کیا ہے ایک دو ساہب لائٹ ہارٹیڈ سے شیر ہیں کہ شیر میرے اگرچہ صدہ ہیں داد میں پھر بھی خوب پتہ ہوں شیر میرے اگرچہ صدہ ہیں داد میں پھر بھی خوب پتہ ہوں آپ لوگوں کا کیا بھروسہ ہے اپنے بندے میں ساتھ لاتا ہوں زکلہ بھی یہ تو بچوں کو بڑی سمجھ آ رہی ہے بابا کیا ہے عرض کیا ہے جی کہ دس بیس میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو دس بیس میں اچھا کہی دفعہ سمجھ لانا ہے شیر تو جب میں یہ پین کھڑا کروں گا آپ نے بابا کیا ہے اصل میں بچے ہیں نا بیلجیم میں پیدا ہوئے ان بچاروں کو کیا پتہ کہ یہ شائری کیا چیز ہوتا ہے دس بیس میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو دس بیس میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو اور اتار سے قربت کا کرشمہ ہے مبارک مٹی پہ بھی لکھتا ہوں تو اشار سے خوشبو شکریہ بچو بات یہ ہے کہ ہم نہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھا کر مار دیں ہم نہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھا کر مار دیں ہم ہیں وہ جو رات کو سورت دکھا کر مار دیں اور دشمنے جان تیری خاطر زہر کیوں لائیں گے ہم دشمنے جان تیری خاطر زہر کیوں لائیں گے ہم تیرے جیسے چار ہم غزلیں سنا کر مار دیں اور لوگ ایسے بھی مبارک آگئے ہیں شہر میں بڑا دردناک شیر ہے لوگ ایسے بھی مبارک آگئے ہیں شہر میں دھوپ سے چھاؤں میں لائیں اور لا کر مار دیں ہم نہیں وہ لوگ جو ارز کیا ہے کہ لوگ سب مل کے اگر دیپ جلانے لگ جائیں لوگ سب مل کے اگر دیپ جلانے لگ جائیں ایسے احراب تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں لوگ سب مل کے اگر دیپ جلانے لگ جائیں ایسے احراب تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں ہم تو ہر دور میں خوشبو کے پیامبر ٹھہ رہے ہم تو ہر دور میں خوشبو کے پیامبر ٹھہ رہے ہم تو سہرہ میں رہیں پھول اگرانے لگ جائیں اور وہ گلابوں سے دھلا شخص جو مل جائے مجھے ساری دنیا کے میرے ہاتھ خزانے لگ جائیں اور چاند چہرے کو نقابوں میں چھپا کر جانا چاند چہرے کو نقابوں میں چھپا کر جانا یہ نہ ہو راہ میں دو چار ٹھکانے لگ جائیں اور آج اشار میرے جن سے شکایت ہے انہیں کیا خبر کل کو نصابوں میں پڑھانے لگ جائیں اور ہم مبارک ہیں طبیعت کے بہت سادہ مزاج دل جو ٹوٹے بھی تو بس شیر سنانے لگ جائیں آج کے شیری نشست کی آخری غزل پیش کرتا ہوں درس کیا ہے جی کہ خزان کی رت میں گلاب لہجہ خزان کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے زراسی لگزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے زراسی لگزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے اور کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کب ہو جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کب ہو جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے اور کسی کی راہ سے خدا کی خاطر کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں آجزی سے عدب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے خیزان کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے بہت ہی پیارے سامین ہیں آپ سچی بات ہے کہ آپ سے مل کے یا یہ جو باتیں کر کے یہ شیر سنا کے مجھے لگا ہے کہ واقعتاً یہ شیر شاید اسی مجلس کے لئے لکھے گئے تھے بہت پیارے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور جو اس میں ایک شیر میں نے ارز کیا نا کہ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے تو پیارے حضور کے خطبات سنا کریں اس کے نوٹس لیا کریں اور کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ جیسا حضور چاہتے ہیں کہ ہم بن جائیں ہم ویسے بن جائیں میں میرے پاس سچی بات ہے الفاظ نہیں ہے حقیقت بات ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہر 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 احمدی سے پیارے حضور کو اتنا پیار ہے اور میں باز بات حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا حضور کو میرے بارے میں علم تھا میں صرف اگر امریک سب اجازت ہو ایک آخری بات کہ ایک دفعہ میں امریکہ گیا وہاں پہ کوئی شادی تھی تو ظاہر ہے سارے لوگ مل کے پیارے حضور سے اپنی محبتوں کا چاہتوں کا ذکر کرتے ہیں ایک بندے کا انداز ایسا تھا کہ میں اور بھی زیادہ متوجہ ہو گیا میں ان کے پاس بیٹھا رہا میں نے کہا یار اور سناو حضور کی باتیں بہت ہی محبت سے بات کر رہے تھے کہ کیسے حضور کی باتوں پر عمل کر کے ان کی زندگی کیسے خوبصورت ہو گئی ہے واپس جب میں آیا تو اس کے کوئی غالباً ایک مہینے کے بعد مجھے ملاقات کا موقع ملا صبحوں کا وقت تھا غالباً نو دس بجے ہوں گے تو میں باہر عدب کی وجہ سے بھی اور باہر فون میں اپنا سوچ آف کر کے میں نے جیم میں رکھا ہوا تھا میں پیارے حضور سے ملا میں نے کہا حضور میں ایک مہینہ پہلے امریکہ گیا ہوا تھا ہر بندہ ہی آپ سے محبت کرتا ہے یہ کیا کہنا کہ فلان آپ سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن ایک شخص ایسا تھا حضور کہ مجھے اس کی باتیں سن کے میرا بہت دل کیا کہ میں جا کے اس کا نام حضور کے سامنے دعا کے لئے عرض کرو حضور میں فرمایا اچھا کیا نام تھا ان کا اب میں ایک دو شائر ہوں پھر سامنے حضور بیٹھے ہوں یاکتب میرے ذہن سے نام ہی نکل گیا میں نے کہا حضور ان کا نام تھا میں نے کہا حضور ان کا نام میں نے اپنے فون میں سیئر کیا ہوا ہے تو اگر اجازت ہو تو میں اپنا فون جیب سے نکال کے سویچ آن کروں حضور نے فرمایا جی کر لو اب میں فون سویچ آن کر رہا ہوں وہ پہلے تو عام طور پر تو جلدی آنو ہو جاتا ہے اس نے اتنا وقت لے رہا تھا اب اتنی دیر میں حضور نے مجھے فرمایا اچھا کون سی سٹیٹ میں گئے تھے میں نے کہا حضور کیلیفورنیا کون سی شہر میں تھے میں نے کہا حضور میں لاؤس انجلس میں تھا حضور نے فرمایا اچھا کس قسم کی باتیں کر رہے تھے میں نے کہا حضور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے حضور نے فرمایا اتنے قد کا آدمی ہے میں نے کہا جی حضور بلکل اتنے قد کا بندہ ہے حضور نے فرمایا ان کی شادی دوگروں میں ہوئی ہے میں نے کہا حضور مجھے یہ تو بلکل نہیں بتا کہ شادی دوگروں میں ہوئی ہے کیونکہ ان سے تو میں پانچ یا دس منٹ کے لیے بیٹھا تھا حضور نے فرمایا اب میرا فون نہیں آنو رہا حضور فرما رہے ہیں وہ فلا شعبے سے تعلق ہے ان کا میں نے کہا جی حضور بالکل اسی شعبے سے ہے کیونکہ وہ اپنی گفتگو میں بتا رہے تھے حضور نے فرمایا ان کا نام اور اتنی دیر میں میرا فون آن ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ میں حضور کو وہ نام دکھاتا حضور نے فرمایا فلا بندہ ہے حضور نے اس کا نام لیا میں نے کہا جی حضور وہی آدمی کیسے خلیفہ وقت جب میں نے ان کو بتائی یہ بات وہ حیران کہ اچھا حضور مجھے اتنا جانتے ہیں کہ میری فلا خاندان میں شادی ہوئی ہے میرے اتنے بچے ہیں اسی طرح ہم میں سے بہت سے حباب ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ حضور جب یقین یہاں بیلجیم آئیں گے تو بہت مصروفیت ہوتی ہے ہر بندہ نہیں مل پاتا آپ جماعت کی ترقیات بہت ہو چکی ہیں ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے حضور ایک یا ڈیڑھ منٹ کی ملاقات کے لیے اس کے باوجود جو جو احباب حضور کو خط کے لیے بھی لکھتے رہتے ہیں یا کسی نہ کسی رنگ میں ملتے رہتے ہیں یا اگر نہ بھی ملے لیکن حضور کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں حضور کی دعائیں ان تک پہنچتی رہتے ہیں تو ایک مشاعرے میں میں نے ایک بچہ تھا ایسے بڑا پیارا سا اس کو میں نے کہا کہ بڑا ہی بات ہے بھی آپ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے رہے آپ کو شاعری سے اتنی دلچسپی ہے کہتا ہے نہیں انکل میں جا رہا تھا وہ حال کے دروازے پہ ایک انکل کھڑے ہیں وہ کسی کو بھی بائے بھی جانے لے رہے ہیں تو بعض بچے بچاری اس وجہ سے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ایک خاتون تھی بڑی نیک بہت اچھی بس صرف ان کا یہ تھا کہ ان کا نام ان کے والدین نے اچھا نہیں رکھا ہوا تھا ان کا نام تھا انبیلیویبل انبیلیویبل کا مطلب کیا ہوتا ہے ناقابل یقین انبیلیویبل ہر بہت اچھی بچی تھی شادی ہو گئی اس نے اپنے خامد کو ساری عمر خوش رکھا کبھی کوئی فرمائش نہیں کہی کبھی کوئی لڑائی نہیں کی کبھی کوئی کسی چیز پر آرگومنٹ نہیں کیا ساری زندگی نیکی میں گزاری اس خاتون نے جن کا نام کیا تھا انبیلیویبل وہ جب بیچاری فوت ہونے لگی تو اپنے خامد کو کہتی کہ میں نے کبھی تمہیں ساری زندگی دکھ دیا کہتے نہیں کہتے کبھی کوئی چیز مانگی کہتے نہیں کہتے کبھی لڑ جھگڑ کے اپنے گھر گئی کہتے نہیں کہتے کبھی آپ کی بات کی مخالفت کی کہتے نہیں تو کہتے بس ان سارے کاموں کے بدلے پلیز میرا نام بدل دو یہ مجھ اچھا نہیں لگتا اس نے کہا نہیں اتنا پیارا نام ہے آج تک کبھی کسی نے اتراز نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں کہتے اچھے چلو پھر یہ کر دینا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو پلیز یہ جو میرا کتبہ ہے پلیز اس کے اوپر میرا نام نہ لکھنا کچھ بھی نہ لکھنا صرف یہ لکھ دینا کہ یہاں میری بیوی دفن ہے وہ کہتے ٹھیک ہے میں یہ کر دوں گا تو جب وہ اس کی بیوی فوت ہوئی تو اس نے کتبے پہ لکھا کہ یہاں پہ میری بیوی دفن ہے جس نے ساری عمر مجھ سے لڑائی نہیں کی ساری عمر مجھ سے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا ایک پیسہ نہیں مانگا ایک مطالبہ بھی نہیں کیا ایک لڑائی بھی نہیں کی اس نے کتبے پر یہ لکھ دیا اب جو بھی خامد وہاں سے گزرتا تھا وہ دیکھ کے کہتا تھا اوہ رہا کہ اپنے کو نہیں بتاتا دائیو کی بات شائر سے ہوتے تھے این عمر مجھ سے ہر کہ مجھ سےAnnat کو اشیر کرد ملعہ étique کرتا ہے ہم سے کوئی سنے ہمارے اللہ کے فوض سے زیادہ تر ایسی نہیں ہیں ایک شائر جا رہے تھے ایسے ہی اپنے گنگنتے جا رہے تھے بہا اکتر لگ گیا کسی چیم شیشے کی ملت گگی رہا انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو اندر سے جن نکلایا وہ جن کہتا کہ میں پانچ ہزار سال سے قید ہوں شکر ہے کسی نے مجھے آزاد کیا ہے اپنی کوئی خواہش بتاؤ وہ کہتا ہے میری تازہ ترین رزن سنو پلیز وہ جن جو ہے وہ واپس بوتل میں چلا گیا کہتا ہے ڈھکنا ذرا زور سے بند کرنا ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہسی خوشی یکدم موت کا فرشتہ آگیا کہتا ہے چلو بھی کہتا ہے کدھر چلو بھی کہتا ہے وقت آگیا کہتے ہیں کیسے وقت آگیا میں صحت مند ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے کھلاڑی ہوں سب کچھ ہے پیسہ ہے عزت ہے دولت ہے شورت ہے سب کچھ ہے میں بیمار بھی نہیں ہوں تو میرا کیسے وقت آگیا ہے کیسے جب ہوں آپ کے ساتھ کہتا ہے میری مانو چلو کہتا ہے میری وقت نہیں ہے وقت ہوتا ہے کہتا ہے وقت آگیا ہے تم اپنا فون گھر چھوڑائے ہو وہ ان لاکھ ہے اور وہ اس وقت تمہاری بیگم کے ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے چلو پھر جلدی لیٹ کیوں بلکل اسی کئی ہے ایک صاحب غریب آدمی کلرک بیچارے پیسے نہیں تھے باس سے جھڑکے پڑی بڑی مشکل سے بڑے بوجھل دل سے گھر کی طرف جارہے تھے تو راستے میں سائیکل پنکچر ہو گیا سائیکل کو گسیٹتے ہوئے بڑی مشکل سے گھر پہنچے تو گھر جا کے پتا چلا لائٹ نہیں ہے تو بیگم کو کہتے کہ اچھا بیگم کھانے کو کچھ دے دو وہ کہتی کھانے کو کچھ نہیں پکھایا کیونکہ صبح سے سوئی گیس نہیں آرہی تھی ان صاحب کو غصہ چڑ گیا وہ فائلے نیچے اٹھا کے مری کہتے یا اللہ اتنی بری زندگی سے تو مجھے موت ہی آ جائے تو اچھا ہے اگلے منٹ میں موت کا فرشتہ آ گیا کہتا چلو جی کہتا کدھر چلو جی کہتا جی ابھی تم نے مجھے بلایا تھا کہتا اللہ غریب آدمی مذاقبی نہ کرے کہ ستارہ بن کے رہو یا کسی دیئے میں رہو ستارہ بن کے رہو یا کسی دیئے میں رہو کسی بھی رنگ میں جگمک سے سلسلے میں رہو ہر ایک عزت اور رفت ہے خاک ساری میں سو چاند چھوکے بھی مٹی سے رابطے میں رہو ہر ایک عزت اور رفت ہے خاک ساری میں سو چاند چھوکے بھی مٹی سے رابطے میں رہو نظام شمس و کمر دیکھ کر یہ جانا ہے محبتوں میں بھی مخصوص دائرے میں رہو اور ہزار بھیڑیے پھرتے ہیں کٹ کھانے کو سو آفیت ہے اسی میں کے کافلے میں رہو بسل عزیز پر تو کہا تھا خالق بحر بھر اسے کچھ نہ ہو اے غنیم جان چلو آج تجھ سے یہ تیہ ہوا اے غنیم جان چلو آج تجھ سے یہ تیہ ہوا مجھے زخم دے بھلے عمر بھر اسے کچھ نہ ہو جزاک اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بہت جزاک اللہ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہنٹوں پر دعا رکھنا دلوں میں پیار